بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا یا فرشتہ دیکھنا اس ویڈیو میں ہم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا کوئی آدمی خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوش اتباہ دیکھتا ہے اور پوشادہ روح دیکھے یا کوئی آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پریشان اور غم کی حالت میں دیکھے یا کوئی دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خوش خبری دی ہے یا کسی نیک کام کا وعدہ کیا ہے یا دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کسی کام سے روکا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت میں دیکھے تو ان کی تعبیریں مختلف ہوں گی اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانیہ سے سبسکرائب کر لیں حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوش تباہ اور کشادہ روح دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آدمی دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی خواہشات اور مقصد کو حاصل کر لے گا اور اگر کوئی خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پریشان جو غم کی حالت میں دیکھے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم و پریشانی کا سامنا ہوگا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خوش خبری دی ہے یا اس سے نیک وعدہ کیا ہے یا اسے کسی کام سے روکا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت و مرتبہ دولت اور رہت و آرام پائے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کوئی چیز دی ہے تو تعبیر ہے کہ وہ آدمی بادشاہ سے مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لوگ اسے جبرائیل علیہ السلام سمجھتے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ آدمی گفتگو میں فسی ہوگا اور اپنے مقاسد کو حاصل کر لے گا اور لوگوں میں اس کی امانت و دیانت کا چرچہ ہوگا رضاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ